تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اندر ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کونسپٹ آف لیئرز ایناٹوکیڈ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک اور اگر میری نظر سے دیکھیں اور ہم جی کوئی آگے جا کے پروجیکٹ کو اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ آٹوکیڈ کے جو ہائی لیول کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر جس سپیسفک ٹول کی اگر آپ کہیں کنٹریبیوشن ہے تو وہ لیئرز ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیئرز کے بغیر ہم کوئی پروجیکٹ آٹوکیڈ کا کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتے یا ہم اس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پروجیکٹ میں سے یہ لیئرز کو نکال رہے ہیں تو ہمارا پروجیکٹ انٹرپریٹ ہی نہیں سکتا ریڈیبل بھی نہیں رہے گا یا ہم اس کو اس طرح بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم لیئرز کو نکال لیں اور پھر ہمیں اپنا پروجیکٹ سارٹوک کرنا پڑ جائے کسی کو دکھانا پڑ جائے تو شاید ہمارا ٹائم جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جائے گا یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان لیئرز کو اپنے ریموو کر دیں یا لیئرز کمانڈ کو استعمال نہ کریں تو ہماری فائل اتنی ہیوی بن سکتی ہے کہ سسٹم ہی کرپٹ ہو جائے اب ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتائیں گے لیئرز کا یہ جو ہمارا ٹاپ لیکچر ہے تھوڑا سا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کا لیکچر ہے ایکچلی اور پھر ہم اسی لیکچر کو آگے جب موونگ فورڈ ہم جائیں گے تو ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے ڈاؤنلوڈ سیکشن میں ہم اس کی پریزنٹیشن بھی رکھائیں گے جس کے اندر کوئی سلائیڈز بھی ہوں گی یا کوئی فائل ایسی ہوگی جس میں اگر آپ فردر لیئرز کے بارے میں ہسٹری پڑھنا چاہیں ہسٹوریکل تھوڑا سا ڈیٹا تھیوریٹ تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں تو آپ کی تاکہ فاؤنڈیشن ہماری اچھی جو ہے وہ بلٹ ہو جائیں اب ہم لیئرز کے اوپر آتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو بہت فرسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈرائنگ ہمیشہ دو طرح کی بنتی ہیں ایک آٹوکیڈز کے آنے سے پہلے میانویل ڈرائنگز تھیں جو ہاتھوں سے بناتے تھے اور اب ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیجیٹل ڈرائنگز ہیں یا الیکٹرانک ڈرائنگز ہیں الیکٹرانک ڈرافٹنگ ہے جس کو ہم سسٹم کے اوپر کر رہے ہیں ڈیس اڈوانٹی جو ڈیجیٹل ڈرائنگ کا تھا جو میانویل ڈرائنگ کا تھا اگر آپ کو یاد ہو ایک بہت ہمیں ایک پکچر دیکھی تھی ایک تصویر دیکھی تھی جس کے اوپر بہت بڑے ایریا میں ایک شیٹ اوپن ہے اور لوگ اوپر بیٹھ کے کئی سیکڑوں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں کوئی کسی جگہ پہ جا کے کام کر رہے ہیں کوئی کسی جگہ پہ جا کے کام کر رہے ہیں اور پھر ہم نے کہا تھا کہ کیڑ نے ان ساری چیزوں کو ریپلیس کیا اور آٹو کیڑ میں یہ سارا کام ایک بندہ ایک ڈرائنگ میں کر رہا ہوتا ہے اب فرض کریں وہ لوگ سارے مل کے جو نتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سارے مل کے کسی ایک شہر کا پلان بنا رہے ہیں کیڑ کے اندر ہم فرض کر لیتے ہیں یا ایک ہاؤزنگ سکیم بنا رہے ہوں یا وہ سارے بندے بیٹھ کے ایک پانچ کنال کے گھر کا نقشہ بنا رہے ہیں اب پانچ کنال کے گھر کی جب ہم دو کنال کے گھر کی بات کرتے ہیں چار کنال کے گھر کی بات کرتے ہیں یا ہم ایک سکیم کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے اوبجیکٹس ہوتے ہیں کیڈ کی بہت ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں فرض کریں گھر کے اندر کیا کا استعمال ہوتا ہے دروازے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر آپ گرینری اگر دینا چاہیں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر آپ ونڈوز استعمال کرنا ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں گھر کے اندر آپ کی باہر کی دیوار ہوتی ہے پھر اندر کی دیواریں ہوتی ہیں پھر آپ کا بیڈ رومز ہیں پھر آپ کے باتھ رومز ہیں پھر آپ کا کار پورچ ہے آپ نے کار کھڑی کرنی ہے اوپر گر جا رہے ہیں تو پھر آپ نے پکڈنڈی جیسے ہم کہتے ہیں پیراپٹ وال تو بہت ساری جو ہیں کمپوننٹس اکٹھے ہوتے ہیں ہاؤس پلان کے اندر اب فرض کریں آپ کو کوئی ٹاسک دیتا ہے آپ کو اسائیمنٹ ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں یہ پوری ڈرائنگ میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ مجھے اپنے گھر کے اندر صرف دروازے دکھائیں کہاں کہاں پہ ہیں اب اگر ہم ایک ہی لیئر میں کام کریں اگر ہماری لیئر کا کانسپ نہ ہو تو کیا ہوگا وہاں پہ ہم اس کو شو ہی نہیں کرا سکتے کہ ہمارے دروازے کہاں پہ ہیں تو لیئر کرتی کیا ہیں لیئر ہمارے کام کو آسان کر دے گی کیسے کر دے گی کہ ہم لیئر مینلی جو ہے اس کو ہم اوور لے بھی کہتے ہیں کہ ہم دروازے جو ہیں وہ ایک لیئر میں بنائیں گے لیئر مینز ہم ایک ہمارے پاس ایک پاکٹ ہے ہم کہتے ہیں اس کے اندر اس جگہ کے اوپر صرف دروازے رہیں گے اس لیئر کے اندر ہم صرف گھاس لگائیں گے اس لیئر کے اندر ہم صرف کھڑکیاں لگائیں گے تو پھر ہوگا کیا ہم نے جب ہمیں کہا جائے گا کہ صرف دروازے دکھائیں تو ہم ساری لیئرز کو آف کر دیں گے اور صرف جو دروازے کی لیئر ہے اسے آن کر دیں گے پھر جب ہمیں کہا جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر کارپورچ دکھائیں یا بیڈروم دکھائیں تو بیڈروم والی لیئر کو ہم کیا کر دیں گے آن کر دیں گے باقی ساری لیئر کو آف کر دیں گے تو لیئر کرتی کیا ہے ہمارے کام کو بہت آسان کر دے گی پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ہر لیئر کو کلر ڈیفرنٹ دے سکتے ہیں اب رنگ الہدہ الہدہ دے دیں گے فر اگزامپل ہم نے دروازے والی لیئر کو ابھی جس مثال دے رہے ہیں ہم دروازے والی جو لیئر ہے اس کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں کسی کو گرین کر دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ اتھینٹیسٹی بڑھ جاتی ہے ویزیبیلٹی اس کی اٹریکٹیونس اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح ہم لائن کی تھیکنس کے اوپر ورک ہمیں کسی لائن کی تھیکنس کو بڑھا دیتے ہیں اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے جب کمپلیکس ڈرائنگز میں جاتے ہیں تو آپ کا سسٹم بعض اوقات ہینگونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ جس لیئر میں ہم مثال کے طور پر پورے گھر کے اندر صرف دروازوں پر کام کر رہے ہیں تو ہم دروازوں کی لیئر کو آن کر کے کیوں نہ ہو کہ باقی لیئرز اب بھی آف رکھ دیں جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے ان لیئرز کو ہم آف کر دیں گے تو ہمارا کام ہے وہ لائٹ ہو جائے گا آسان ہو جائے گا وہ جو مینول درائنگ جو ہم ڈرافٹنگ کرتے تھے جب الیکٹرونک ڈرافٹنگ کی طرف موو کیا ہے تو یہ بہت سارے جو ہمارے پلس پوائنٹس ایڈ ہوئے جو ہم کیاڈ کے ایڈوانٹیجز کہتے ہیں ان ایڈوانٹیجز کے پیچھے لیئر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب اس لیکچر سے آن وڈ جو ہے ہم فارمل پر ٹو دی پوائنٹ فوکسڈ ہو کے جا رہے ہیں اپنے ہاؤس پلان کی طرف اور ہاؤس پلان میں جو بھی ہم کمپوننٹ بنائیں گے ساتھ ساتھ ہم لیئرز بناتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت آسان اور انڈرسٹینڈبل ہمارا کام ہوگا مزید اب ہم کیڈ میں جا کے ہی جو ہم نے تھیوریٹیکل ساری ایکسپلنیشن کی ہے اس کو جب ہم آٹو کیڈ میں جائیں گے اور ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کو ایکزیکٹ کیڈ کے اندر اس لیئرز کو ہم بناتے کیسے ہیں ہم ایڈٹ کیسے کرتے ہیں ہم آف کیسے کرتے ہیں ہم فریز کیسے کرتے ہیں ہم ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان لیئرز میں ہم کام کیسے کرتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف اور آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیم ڈرائنگ جس میں ہم کام کر رہے ہیں باؤنڈری اور ریجن کمانڈ سو لیٹس ٹرن آف اور ہم یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے لاسٹ ورک کیا تھا اس کا بیسک جو تھیورٹیکل چیزیں ہم نے کچھ ابھی تھیوری بتائی ہے اس کا کچھ پریکٹیکل چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم لیئرز کو اب بنائنا سیکھیں گے ڈیلیٹ کرنا سیکھیں گے اور پھر ہم آگے جا کے جب موونگ فارورڈ ہم آگے موو کریں گے تو وہاں پہ جا کے ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس کے اندر کوئی اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس اوبجیکٹ کے اندر کچھ چینجز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئیکن موجود ہے یہ تو ہم کیونکہ ایڈ کر چکے ہیں ہم تھوڑا سا اس کو بریفلی دیکھ بھی لیں کہ ہم نے کہاں سے ایڈ کیا تھا اگر آپ یہاں سے اس کو آن کرتے ہیں تو یہ آپ کے سکرین کے اوپر ویزیبل ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ لیئر کی کمانڈ کو آن اینڈ آف کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ ہمارے پاس سو لیئر پروپرٹیز مینجر مینجز لیئرز اینڈ لیئر پروپرٹیز اور یہ ہمارے پاس ایکچلی مین جو ہے اس کی کمانڈ کا منیو ہے جس کے اوپر ابھی ہم کلک کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان لیئرز کے اندر اس کا بیسوک کانسپٹ اور ورک کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جیسی میں نے یہاں پہ کلک کی ایک نیا ڈائلاؤگ باکس یہ آپ نوٹ کریں اوپن ہوگئے ہمارے سامنے اب یہاں پہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہ ایک ڈائلاؤگ باکس ہے جس میں وہ سب سے پہلے ہمیں کرنٹ لیئر بتا رہا ہے یاد رکھنے کرنٹ لیئر وہ لیئر ہوتی ہے جس کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے ہم بہت ساری لیئرز بنائیں گے جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کرنٹ لیئر وہ لیئر ہوگی جس کے اندر ہم اس وقت ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے اور اسی کے اندر ہی ایڈیٹنگ یعنی کام اسی کے اندر ہو سکتا ہے جو لیئر ہماری کرنٹ لیئر ہوگی آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی لیئر جو آپ کی کرنٹ نہیں ہے وہاں آپ کام نہیں کر سکتے تو کام جب بھی ہم نے کرنا ہوگا اس سے پہلے ہم نے اپنی لیئر کو کرنٹ لیئر بنانا ہوگا کرنٹ لیئر کا یہ سمبل موجود ہے یہ گرین جو ہماری ٹک نظر آ رہا ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ لیئر کرنٹ ہے یہ جو گرین ہمارے پاس ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لگاتے کیسے ہیں اور اگر ہم نے کوئی اور لیئر بنانی ہو کرنٹ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے اسوسییٹڈ ہمارے پاس نیو گرو فیلٹر یہ ہم ابھی بات کرتے ہیں یہ ابھی ہمارے پاس دو لیئر بنی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے سامنے جو ہے ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں آن اور آف کا اپشن ہے فریز کا اپشن ہے لاک کا اپشن ہے کلر ہیں ہمارے پاس لائن ٹائپ ہے اور لائن ویٹ ہے اور پھر ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی ہے پلوٹ سائز دسکرپشن تو یہ ہمارے پاس اس لیئر کے اگینسٹ اس کی پراپرٹیز بھی موجود ہیں یہ جو دو لیئرز نظر آ رہی ہیں زیرو اور ڈیف پوائنٹس یہ ہماری بائی ڈیفالٹ لیئرز ہیں یہ ہم نے نہیں بنائی یہ سسٹم ہر فائل جب آپ اوپن کرتے ہیں خود بخود یہ دو بنی ہوتی ہیں بائی ڈیفالٹ آٹوکیٹ زیرو لیئر میں کام کر رہا ہوتا ہے اور ڈیف پوائنٹ کی جو لیئر ہے اس میں کبھی کام نہیں کرنا کیونکہ پرنٹنگ کے اندر اس کے اندر گر کوئی کام ہوگا بھی صحیح تو یہ لیئر شو نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم نے ڈیف پوائنٹ کے اندر کبھی کام نہیں کرنا یہ ایسے ہی رہنے دیں گے ہم اور کوشش کریں گے کہ ہم زیرو میں بھی کام نہ کریں اب تک ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے یہ جو ہم ڈیفالٹ بناتے رہے ہیں وہ خود بخود بائی ڈیفالٹ زیرو میں سیو ہوتی رہی ہیں یہ تری بھی ہم نے ڈیفالٹ بنائی ہیں اگر آپ بنا کے دیکھیں گے جب اب بھی اس پوزیشن پہ آئیں گے اور پریویس ڈیف اوپن کریں اگر آپ ہر ڈیف آئیں گے بھی آسان ہو ہمارا ٹائم بھی سیو ہو اور ہماری ڈرائنگ کی جو ہے وہ لائٹ ڈرائنگ بھی ہو تاکہ ہیوی بھی نہ ہو جائے کہ وہ ہمیں سٹاپ کرنی پڑ جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہیں بائی ڈیفالٹ بنی ہوئی جن کو آپ اگر یہاں پہ اگر آپ آپ اپشن دیکھیں میں لیئر کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو یہ ایک اپشن ہے ڈیلیٹ لیئر کی بھی تو وہ کیا کہہ رہا ہے باقی لیئرز کو ہم دیکھ چیک کر لیں گے ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں نئی ایڈ بھی کر سکتے ہیں بٹ یہ جو بائی ڈیفالٹ کیڈ کے اندر لیئرز موجود ہیں ان لیئرز کے ساتھ ہم کوئی چھیڑ چھار بھی نہیں کر سکتے ایز ایز جو یہ چل رہی ہیں ہم ان کو ایز ایز ہی رکھیں گے سو یہ ہمارے پاس اس کو میں کلوز کرتا ہوں اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نئی لیئر بنائیں کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک اور لیئر میں کام کریں گے تو کیوں نہ ہو کہ ہم نہیں ہی لیئر بنائیں تو میں یہاں پہ فرسٹ لیئر یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہے نئی لیئر کی کمانڈ یہ بتا رہا ہے creates a new layer the list displays a layer named layer 1 اب وہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے آپ ایک نئی لیئر create کر سکتے ہیں اور اس کا نام ہوگا layer 1 یعنی بائی ڈیفالٹ اس کا نام layer 1 ہوگا میں جیسے ہی اس پہ کلک کرتا ہوں آپ نوٹ کریں یہ ایک لیئر جو ہے وہ بن چکی ہے جس کا بائی ڈیفالٹ نام آ رہا ہے layer 1 فرض کریں میں اس لیئر کا نام لگ دیتا ہوں line line layer چلیں ہم اس کے اندر lines لگائیں گے اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا lines layer پھر ہم ایک اور add کر دیتے ہیں اور اس کا ہم نام لگا دیتے ہیں point layer اب یہ ہمارے اوپر ہی ہے ہم واپس جاتے ہیں یہ ہمارے پاس line layer آگئی یہ point layer یہیں سے ہم ایک third layer add کر لیتے ہیں اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں polygon layer اور یہیں پہ ہم ایک اور layer add کرتے ہیں جس کا نام ہم رکھتے ہیں hatch layer اب اس layer میں ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس polygon layer ہے یہ line layer ہے یہ layer 1 ہے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں hatch layer اور ایک اور layer ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس کا نام ہم رکھتے ہیں gradient layer تو کرنا کیا ہے ہم نے جیسی ہم کرتے ہیں خود بخود وہ cursor ہمیں لے جاتا ہے gradient layer اور ہم ایک layer اور بھی ایڈ کرتے ہیں گر ہمیں تو یہاں سے آپ multiple layers کو آسانی کے ساتھ add کر سکتے ہیں جتنی آپ layers add یا remove کرنا چاہیں اب فرض کریں یہ layer 1 ہے اس کو میں delete کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس option موجود ہے آپ اس کے اوپر click کریں یہاں سے آپ اس کو rename بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو اور اگر آپ چاہیں تو اس layer کو delete بھی ہے اب دیکھیں وہ layer delete ہو گئی ہے بھٹ ہم نے جب zero پہ click کیا تھا تو وہ layer delete نہیں ہو رہی تھی کیوں delete نہیں ہو رہی تھی اس کا purpose یہ تھا اس کا وجہ یہ تھی کیونکہ وہ by default already بنی ہوئی ہیں ہم نے نہیں ان layers کو بنایا تو اس طرح آپ multiple layers کو بنا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو delete بھی کر سکتے ہیں description بھی change کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس options موجود ہیں باقی آپ خود option دیکھئے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس جو option موجود ہے layer کے ساتھ frozen اگر ہم چاہیں تو وہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں delete کرنی ہو layer یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ایک method وہ تھا ایک یہ تھا کہ آپ layer select کریں اور یہاں سے جا کے اس کا button press کریں میں مثال کے طور پر ایک layer بنا لیتا ہوں یہ layer 1 ہے اور method ہے set current اب سوال یہ ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ already by default layer 0 ہماری current layer ہے current layer کیسے نظر آ رہی ہے یہ green symbol بتا رہا ہے اب جو بھی کام ہوگا اچھا یہ پہلے دوبارہ میں repeat کر لوں current layer میں ہی کام ہوتا ہے اب میں جو بھی کام screen کے اوپر جا کے اگر میں لائن لگاتا ہوں کچھ بھی لگاتا ہوں وہ automatically zero layer کے اندر جا رہی ہو کیونکہ ہماری zero layer اس time selected layer ہے اب اگر میں فرض کریں اس layer کو کرنا چاہتا ہوں یہ line layer کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ line layer اگر میں نے select کرنی ہے تو اس کو کیسے select کرنا ہے ہم یہاں پہ lecture conclude کریں گے next time آگے جا کے move کریں گے تو آپ یا تو اس پہ click کر لیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے یہاں پہ click کیا یہ tool bar کیا کرتا ہے یہ جس layer کے اوپر ہمارا cursor موجود ہوگا اس کو current layer بنا دے گا خود بخود اس طرح وہ بتا بھی رہا ہے sets the selected layer as the current layer object that you create are drawn on the current layer تو یہ ایک method یہ ہے current layer کا دوسرا یہ ہے کہ آپ double click کر دیں یہ بالکل یہ جو white نظر آ رہا ہے پیچ یہاں پہ اگر آپ double click کریں جیسے میں نے کیا یہ دوبارہ کرتا ہوں یہ like this one so basically دو طریقہ کار ہم نے دیکھ لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم layer کے اوپر click کر کے یہاں سے current layer بنا دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم layer کے یہ properties manager میں اس layer کے بالکل یہ جو white میرا portion ہے اس میں ہاں پہ double click کریں اور یہ green symbol show کر رہا ہے کہ یہ layer جو ہے یہ ہماری selected layer ہے مزید ان layers کی properties اور اس کے اندر ہم کچھ جو draw کریں گے وہ ہم اگلے topic کے اندر کرتے ہیں تو اس topic کے اندر ہم نے بہت ہی important aspect جو ہمارا ہے AutoCAD کی اور ہم نے کہا کہ یہ بہت ہی important tool bar ہے جو use ہوگی ہمارے projects کے اندر اور جس کی contribution شاید ساری command سے زیادہ ہوتی ہے وہ layers ہے ہم نے اس کی تھوڑی سی history دیکھی کہ ہم اسے کیوں بناتے ہیں efficiency بڑھاتی ہے time save کرتی ہے drawing کو easy بنا دیتی ہے drawing کا weight کم کر دیتی ہے تاکہ وہ corrupt نہ ہو کر بند نہ ہو جائے اور پھر ہم نے جا کے دیکھا کہ دو method سے ہم نے ان کو جا کے access کر سکتے ہیں اور ہم نے tool bar سے اس کو add کر سکتے ہیں layer properties manager کے اندر جا کر ہم نے layers بنانا سیکھی ہیں ان کو delete کرنا ان کو rename کرنا اور کس طرح ایک layer کو crunch layer ہم نے کہا crunch layer وہ layer ہوتی جس کے اندر ہمارا کام ہو رہا ہے اور اگر ہم نے خود سے crunch layer بنانی ہو تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں next topic اندر ہم move کریں گے اور اس کے اندر ہم further editing اور اس کے اندر کچھ بنا کے بھی دیکھتے ہیں